اسلام ساہین موسیقی سواپتی مہد ہے دیش کی سب سے بڑی ارثویوستہ کڑشی ہے ادھیاکس مہد ہے دیش کی سب سے بڑی ارثویوستہ کڑشی ہے جتنا بھی دیش بیوین چھتروں میں ترقی کرے وہ دوک کلکر کھانے لگے لیکن اس کے باوجود آج دیش کا ایکنومی ہمارے کڑشی پر ہی نیوہر کرتا ہے یا دیش میں ایک مانسون بگر جاتا ہے تو دیش کا جو سنسیکس ہے وہ ہاپنے لگتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آج بھی دیش کا ساکھ سے ستر پرتشت آبادی کرشی پر نیربر ہے اور ہمارا ایکنومی اور ارثویوستہ کرشی پر نیربر ہے اسی لیے دیش کو بچانے کے لیے دیش کی ترقی کے لیے دیش کی ارثویوستہ کے انتی کے لیے کسانوں کے انتی کرشی کے لیے تمام ترقی یوجنائے بہت ہی تجپرتہ کے ساتھ بہت ہی سمدن شلطہ کے ساتھ لانا آویشک ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی ارتویوستہ اور ایکنومی پر کچھ لوگوں کا ایک بڑا نگاہ ہے اور اس نگاہ سے بچانے کے ذمہ داری بھی تمام لوگوں کی ہے آخر کون لوگ ہیں جو دیش کے کسانوں پر دیش کے کرشی پر دیش کی انات پر گلت نگاہ ڈال رہے ہیں مجھے ایک نعرہ یاد آتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک نعرہ بہت پرچلیت تھا کچھ لوگ دیا کرتے تھے کچھ نعرہ کا کہیا تھا کہ بھائی سوگند مجھے اس مٹی کی ہم دیش نہیں دیکھنے دیں گے یہ نعرہ دیا جاتا تھا بہت زوردار طریقے سے نعرہ دیا جاتا تھا اور جو لوگ یہ نعرہ دیتے تھے سوگند مجھے اس مٹی کی دیش نہیں دیکھنے دیں گے ان کے ہی راج میں دیش کے تمام سنسادن دیکھے جا رہے ہیں یا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے دیش کے جتنے بھی سنسادن ہیں جتنے بھی بڑے بڑے اپکرم ہیں آج نیجی ہاتھوں میں ادھگ پتیوں کے ہاتھ میں بیچے جا رہے ہیں یا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ویسے ویسے اپکرم جو دیش کے بہت لابان بھی پہنچاتے ہیں چاہے ریل ہو انڈین ایرکورٹ ہو انڈین کا الائی سی ہو تمام لگ بگ 28 اپکرم نیجی ہاتھوں ادھگ پتیوں کے ہاتھ میں دے دیئے گئے باقی جو چند ہے ویسے اتن اس کو بھی دینے کی تیاری ہو رہی ہے یہ ایک گمبھیر چنتہ کا ویشہ ہے اب ان لوگوں کی نگاہ دیش کی سب سے بڑی اکنومی دیش کی سب سے بڑی اردنوستہ اناج پر ہے جتنا اتنے اتنے اناج کا ہوتا ہے اتنا اس کا آنسک اتنے اتنے دیش کا بڑا سے بڑا ادھگ پتی بھی کسی چیز کا نہیں کرتا ہے اب ان لوگ کا نگاہ ہے کہ ایک ایسی ویوستہ لائی جائے ایک ایسا کانون لائی جائے جس سے دیش کے تمام آنازوں پر نینترن کر لیا جائے اور اس کو اونے پونے داموں پر دیش کے آناز کو کھڑیت کر کے اور اس کی اسکارسٹی پیدا کر دی جائے جب اسکارسٹی ہو جائے تو اس کو دس کونے داموں پر اور بیچنے کی ویوستہ کی جائے اس طرح کے محول سے دیش ہمارا گزر رہا ہے تو یہ ہم تمام لوگوں کے لیے چنوٹی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا اس سمسیہ کا نیدان کرنا مجھے لگتا ہے کہ سکتہ اوشک ہے یہ کانون کے بارے میں ہمارے کئی سدسوں نے بتایا کہ ایمیس بی کی ویوستہ اس میں نہیں ہے یہ اوشک وستو ہے اس کی جمعہ کھوڑی کرنا گیر کانونی تھا اور اس کو لگلائز کیا گیا اس کی ویدتہ بھی گئی کہ اب کوئی بھی پوڑے دیش کے آنات کو کھڑیس سکتا ہے اوشک بستو کو کھڑیس سکتا ہے جس طرح ہمارے لیے ہوا آوشک ہے پانی آوشک ہے اسی طرح آنات ہمارے لیے آوشک ہے ادھیاک مہود ہے اور اس کانون میں وہ اس کو لگلائز کیا گیا ہے کہ آپ جو آخوری کر سکتے ہیں چاہے آپ پوڑے دیش کا آنات کو یک بھٹی بھی کھڑیس نہ چاہے تو وہ کھڑیس سکتا ہے نیائی آلے میں جانے کا پردھان ختم کر دیا گیا ہے کوئی کسان چاہے کہ نیائی آلے میں جا کے اپنی باتوں کو رکھ سکیں وہ نہیں رکھ سکتا ہے ادھیاک مہود ہے اس طرح کئی سمجھ آئے ہیں مجھے تو بہت سمجھ مجھے بتائے نہیں گیا کتنا منٹ ہوگا اس لیے دس منٹ پندرہ منٹ کتنا سمجھ ہے تو اس حساب سے میں اپنی باتوں کو رکھتا یہ تو بہت کم سمجھ مجھے ملا ہے اس میں بھی دو منٹ میرا یوں ہی چلا گیا تو ادھیاک مہود ہے جیتنے بھی اربو کھربوں کے بجٹ بنتے ہیں ادھیاک مہود ہے لیکن سرزمین پہ جائیے تو اس کا یوزنا کا لاب آم کسانوں کو نہیں ملتا ہے آپ یانتکرن کے نام پہ اربو روپے دیتے ہیں لیکن میں چنوٹی دیتا ہوں کسی ایک بلوک کو ٹارگیٹ کیجئے جاج کرائیے کہ جتنا یانتر کرشی یانتر آپ نے دیا ہے وہ سب دکاندار اور بھی بھاگ کے لوگوں کے ملی بھگت سے جالی آویدن لے کر کے سب کا سبسیڈی اٹھایا جا رہا ہے کوئی ایک بلوک کو آپ ٹارگیٹ کیجئے میں چنوٹی دیتا ہوں آپ سمسی بلوک کو کسی بلوک کو آپ پھڑے بیہار کے کیجئے کسی بھی یوزنہ کا لاب سیدھے طور پر سرزمین پہ نہیں اترتا ہے اس کو دیکھنے کی آویش شکتہ ہے کسان کہاں ہے آج آج مکہ دس روپے دیکھتا ہے اگر سو گرام ایک روپے کے مکہ کو اگر آپ اس کا پھول بنا کر کے پاپکون بنا کر کے اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کو تین سو روپے دو سو روپے آپ سینیوہ ہال میں بیچا جاتا ہے کسان تو ایک روپے میں سو گرام بیچ رہا ہے دس روپے کیلو بیچ رہا ہے لیکن کون لوگ ہیں جو اس کو دھائی سو روپے بیچ کر کے پورا منافع لے رہے ہیں آلو کتنے میں بھکڑا ہے پانچ روپے بھکڑا ہے اس کا چپس بنا کر کے پچیس تیس روپے کون لوگ بیچ رہے ہیں پورا محنت کرے محنت کرے کسان پونجی لگائے کسان رسک لے کسان لیکن منافع کون لے رہا ہے ان باتوں کو دیکھنے کی جعورت ہے اس میں نیتی بنانے کی جعورت ہے جب محنت کسان کرتا ہے پونجی وہ لگاتا ہے رسک وہ لیتا ہے تو لاپ کادکانس حصہ کسانوں کو ملنا چاہیے ایسا ایک نہیں سیکھو ادھارن دیا جا سکتا ہے سواپتی مہد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کورونا کا وقت تھا تمام بیرہان سوا سے لیکن کام کر رہا تھا دیش چلا رہا تھا ہمارا کسان دیش چلا رہا تھا ہمارا کسان کھتی کر رہا تھا کسانی کر رہا تھا پتون کر رہا تھا کٹنی کر رہا تھا جب ہم لوگ گھر کے اندر گھوسے ہوئے تھے تو کسان ہمارے دیش کو چلانے کا کام کر رہا تھا کھلانے کا کام کر رہا تھا بچانے کا کام کر رہا تھا اور ویسے لوگوں کے پرتی سمدھے دن شیلتا ہمیں بڑھانی پڑے گی اسی لیے ادھیاکس مہودے سمائے کم ہے اسی لیے میں اتنا کہوں گا کہ کڑشی آدھاریت ادھیوگ ہر پنچائٹ پر مایکرو انڈیسٹریز کی بابستہ کیا جائے ایک علیگر کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلہ بنانے کا کام کرتا ہے پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے ہم مرد آباد کو دیکھتے ہیں براس بنانے کا کام کرتا ہے پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے ہمارے یہاں بھی کئی لیچی ہوتا ہے کئی آم ہوتا ہے کئی مکھانہ ہوتا ہے کئی مسالہ ہوتا ہے ترہ ترہ کی چیز ہوتی ہے مایکرو انڈیسٹریز بیٹھانے کی کوشش کی جائے اور ہر علاقے کو ڈیولپ کیا جائے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکے ایسی دوری وابستہ سنیشت کیا جائے فود پروسنگ یونٹ انڈیسٹریز اس طرح کا وابستہ ڈیولپ کیا جائے آپ کسانوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں نگر نگم کر دیا گیا اور وہاں ہزار و ہزار کسان کہاں جائیں گے پچاس پرسیز سات پرسیز لوگ کرشی پہ نربل ہیں سمستی پور میں اور نگر نگم کے لیے ویسے تمام کئی چودہ پنچائتوں کو لے لیا گیا اس لیے میں چاہوں گا کہ نگر نگم بنانے سے پہلے کسانوں کے ہیتوں کا خیال کیا جائے کتنے کسان پر بھابیت ہو رہے ہیں کتنے کرشک پر بھابیت ہو رہے ہیں اس لیے پچیس پرتیشت سے زیادہ آبادی والے جگہوں پر نگر نگم نہ بنایا جائے اس لیے سمستی پور نگر نگم کا پناہ ویچار کیا جائے کہ کسان اسے پر بھابیت تو نہیں ہو رہے ہیں اگر پچیس پرتیشت سے ادھیک کسان پر بھابیت ہو رہے ہیں تو نگر نگم کا پرستاؤ بیرہان سوا واپس لے میں یہ آگرہ کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں چینی میل تھا آج پورے بیہار میں چینی میل دیکھ رہے ہیں کہ بند ہوا تو آج تک اس کو کھولنے کا پریاس نہیں کیا جا رہا ہے سمستی پور میں پندرہ سال میں اس چینی میل کو چالو نہیں کیا گیا دس سال پہلے سرکار نے نیتی بنائی کہ ان تمام چینی میلوں کو بیارڈا کو دے دیا بیارڈا نے ادھوکپتیوں کو دے دیا ادھوکپتی دس سال میں ایک بھی چینی میل بیہار میں نہیں کھول سکے ایک بھی وہاں پہ کوئی ایٹرنیٹ کوئی کارکھانا وہاں پہ نہیں چلا سکے آخر کیا بات ہے کس گتی سے سرکار چل رہی ہے کہ دس سال پندرہ سال سے یہ بند چینی میلتا نہ اسے چالو کر سکے نہ اس کے جگہ پہ تو بیارڈا پھر بیارڈا پھر لگا سکے کس گتی سے سرکار چل رہا ہے اس لئے ہم مان کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں سمستی پور چینی میل کو پونہ چالو کیا جائے یا کوئی بھی ویکلپک ویباستہ ہے اس کو سگر سے سگر چالو کیا جائے تاکہ وہاں کسانوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو پیدا ہوگا اس لئے ادھاکش مہد ہے آج الپسنکھیک ویبھاگ بھی اس میں ہے مجھے یا کہتے ہوئے کوئی آسٹر کی بات بھی نہیں ہے کہ بھائی انڈی اے سرکار ہے اور انڈی اے کا ایک ویچار ہوتا ہے ایک مجاز ہوتا ہے موضی سرکار میں بھی ایک الپسنکھیک منتری جوگی سرکار میں بھی ایک الپسنکھیک منتری نتیش کمار کے پاس دوسرا دوسرا تو ابھی 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 تیزمتہ پارٹی کی طرف سے آیا سباپس ادھاکش مہد ہے ادھاکش مہد ہے تیس سیکنڈ ہے الپسنکھیک چھاترہ بہت دو ہزار چھو میں سمسی پھرنے مخ منتری جی نے شیلانگیا 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 ایمیل کو پونہ چالو کیا جائے یا کوئی بھی ویکلپک ویوستہ ہے اس کو شگل سے شگل چالو کیا جائے تاکہ وہاں کسانوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو پیدا ہوگا اسی لیے ادھاکش مہد ہے آج الپسنکھیک ویبھاگ بھی اس میں ہے مجھے یا کہتے ہوئے کوئی آسچت کی بات بھی نہیں ہے کہ بھائی ڈی اے سرکار ہے اور ڈی اے کا ایک ویچار ہوتا ہے دوسرا تو ابھی 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 بھائی سرکمار سلینڈ چھاترہ بھائی دو ہزار چھو میں سمسی پھر میں مکھ منتری جی نے سرکمار سلینڈ سرکمار سلینڈ چند ہے ویسے اپنگ اس کو بھی دینے کی تیاری ہو رہی ہے یہ گمبھیر چندہ کا ویشہ ہے اب ان لوگوں کی نگاہ دیش کی سب سے بڑی اکنومی دیش کی سب سے بڑی اردوستہ اناچ پر ہے جیتنا اتپادن اناچ کا ہوتا ہے اتنا اس کا آنسک اتپادن بھی دیش کا بڑا سے بڑا ادھوپتی بھی کسی چیز کا نہیں کرتا ہے اب ان لوگ کا نگاہ ہے کہ ایک ایسی ویوستہ لائی جائے ایک ایسا قانون لائی جائے جس سے دیش کے تمام اناچوں پر نیمترن کر لیا جائے اور اس کو محول سے دیش ہمارا گزر رہا ہے تو یہ ہم تمام لوگوں کے لئے چنوٹی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا اس سمسیہ کا نیدان کرنا مجھے لگتا ہے کہ سخت آوشک ہے یہ قانون کے بارے میں ہمارے کئی سدسوں نے بتایا کہ ایمیسوی کی ویوستہ اس میں نہیں ہے یہ آوشک وستو ہے اس کی جمعہ کھوڑی کرنا گھر قانونی تھا اور اس کو لیگلائز کیا گیا اس کی ویدتہ بھی گئی اسی طرح آناج ہمارے لئے آوشک ہے ادھیاک مہدے اور اس قانون میں وہ اس کو لیگلائز کیا گیا ہے کہ آپ جب آخوری کر سکتا ہے چاہے آپ پورے دیش کا آناج کو یک بیٹی بھی کھائیدنا چاہے تو وہ کھڑیس سکتا ہے نیائیالے میں جانے کا پرادھان ختم کر دیا گیا ہے کوئی کسان چاہے کہ نیائیالے میں جا کے اپنی باتوں کو رکھ سکیں وہ نہیں رکھ سکتا ہے ادھیاک مہدے اس طرح کئی سمجھ آئے ہیں مجھے تو بہت سمجھ مجھے بتائے نہیں گیا کتنا منٹ ہوگا اس لئے دس منٹ پندرہ منٹ کتنا سمجھ ہے تو اس حساب سے میں اپنی باتوں کو رکھتا یہ تو بہت کم سمجھ مجھے ملا ہے اس میں بھی دو منٹ میرا یوں ہی چلا گیا تو ادھیاک مہدے جیتنے بھی عربوں خربوں کے بجٹ بنتے ہیں لیکن سرزمین پہ جائیے تو اس کا یوزنہ کا لاب عام کسانوں کو نہیں ملتا ہے آپ یانتکرم کے نام پہ عربوں روپے دیتے ہیں لیکن میں چنوٹی دیتا ہوں کسی ایک بلوک کو تاریٹ کیجئے جانچ کرائیے کہ جتنا یانتر کڑشی یانتر آپ نے دیا ہے وہ سب دکاندار اور بھی بھاگ کے لوگوں کے ملی بھگت سے جالی آویدن لے کر سب کا سبسیڈی اٹھایا جا رہا ہے کوئی ایک بلوک کو آپ تاریٹ کیجئے میں چنوٹی دیتا ہوں آپ سمسٹی بلوک کو کسی بلوک کو آپ پھڑے بیہار کے کیجئے کسی بھی یوزنہ کا لاب سیدھے طور پر سرزمین پہ نہیں اترتا ہے اس کو دیکھنے کی عویش شکتہ ہے کسان کہاں ہے آج آج مکہ دس روپے بکتا ہے اگر سو گرام ایک روپے کے مکہ کو اگر آپ آپ اس کا پھول بنا کر کے پاپکون بنا کر کے اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کو تین سو روپے دو سو روپے آپ سینیوہ ہال میں بیچا جاتا ہے کسان تو ایک روپے میں سو گرام بیچ رہا ہے دس روپے کیلو بیچ رہا ہے لیکن کون لوگ ہیں جو اس کو دھائی سو روپے بیچ کر کے پورا منافع لے رہے ہیں آلو کتنے میں بکڑا ہے پانچ روپے بکڑا ہے اس کا چپت بنا کر کے پچیس تیس روپے کون لوگ بیچ رہے ہیں پورا محنت کرے محنت کرے کسان آلو کتنے میں بکڑا ہے پانچ روپے بکڑا ہے اس کا چپت بنا کر کے پچیس تیس روپے کون لوگ بیچ رہے ہیں پورا محنت کرے محنت کرے کسان پونجی لگائے کسان رسک لے کسان لیکن منافع کون لے رہا ہے ان باتوں کو دیکھنے کی جعورت ہے اس میں نیتی بنانے کی جعورت ہے جب محنت کسان کرتا ہے پونجی وہ لگاتا ہے رسک وہ لیتا ہے تو لاپ کادیکانس حصہ کسانوں کو ملنا چاہیے ایسا ایک نہیں سیکھو ادھارن دیا جا سکتا ہے سواپتی مہد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کورونا کا وقت تھا تمام بیرہان سوا سے لوگ سوا سے لے کر کے تمام ادھوک کل کر کھانے سے لے کے باجار مندر مذہب تک بند تھے لیکن کام کر رہا تھا دیش چلا رہا تھا ہمارا کسان دیش چلا رہا تھا ہمارا کسان کھتی کر رہا تھا کسانی کر رہا تھا پٹون کر رہا تھا کٹنی کر رہا تھا جب ہم لوگ گھر کے اندر گھوسے ہوئے تھے تو کسان ہمارے دیش کو چلانے کا کام کر رہا تھا کھلانے کا کام کر رہا تھا بچانے کا کام کر رہا تھا اور ویسے لوگوں کے پرتی سنبیدن شیلتہ ہمیں بڑھانی پڑے گی اسی لیے ادھیاکس مہد ہے سمائے کم ہے اسی لیے میں اتنا کہوں گا کہ کھرشی آدھاریت ادھیوگ ہر پنچائٹ پر مایکرو انڈسٹریز کی ویوستہ کیا جائے ایک علیگر کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلہ بنانے کا کام کرتا ہے پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے ہم مرد آباد کو دیکھتے ہیں براس بنانے کا کام کرتا ہے پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے ہمارے یہاں بھی کئی لیچی ہوتا ہے کئی آم ہوتا ہے کئی مکھانا ہوتا ہے کئی مسالہ ہوتا ہے مایکرو انڈسٹریز بیٹھانے کی کوشش کی جائے اور ہر علاقے کو ڈیولپ کیا جائے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکے ایسی تو ویوستہ سنیشت کیا جائے فوٹ پروسنگ یونٹ انڈسٹریز اس طرح کا ویوستہ ڈیولپ کیا جائے ہاں آپ کسانوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں نگر نگم کر دیا گیا اور وہاں ہزار و ہزار کسان کہاں جائیں گے پچاس پرسیز سات پرسیز اور نگر نگم کے لیے ویسے تمام کئی چودہ پنچائتوں کو لے لیا گیا اس لئے میں چاہوں گا کہ نگر نگم بنانے سے پہلے کسانوں کے ہتوں کا خیال کیا جائے کتنے کسان پر بھابیت ہو رہے ہیں کتنے کرشت پر بھابیت ہو رہے ہیں اس لئے پچیس پرتیشت سے زیادہ آبادی والے جگہوں پر نگر نگم نہ بنایا جائے اس لئے سمستی پر نگر نگم کا پنہ ویچار کیا جائے کہ کسان اسے پر بھابیت تو نہیں ہو رہے ہیں اگر پچیس پرتیشت سے ادھی کسان پر بھابیت ہو رہے ہیں تو نگر نگم کا پرستہ ہو ویرہان سوا باپس لے میں یہ آگرہ کرنا چاہوں گا تو وہ پتی ادھیاکت مہد ہے ہمارے یہاں چینی میل تھا آج پورے بیہار میں چینی میل دیکھ رہے ہیں کہ بند ہوا تو آج تک اس کو کھولنے کا پریاس نہیں کیا جا رہا ہے سمستی پور میں پندرہ سال میں اس چینی میل کو چالوں نہیں کیا گیا دس سال پہلے سرکار نے نیتی بنائی کہ تمام چینی میلوں کو بیارڈا کو دے دیا بیارڈا نے ادھوک پتیوں کو دے دیا ادھوک پتی دس سال میں ایک بھی چینی میل بیہار میں نہیں کھول سکے ایک بھی وہاں پہ کوئی کارکھانا وہاں پہ نہیں چلا سکے آخر کیا بات ہے کس گتی سے سرکار چل رہی ہے کہ دس سال پندرہ سال سے یہ بند چینی میلتا نہ اسے چالوں کر سکے نہ اس کے جگہ پہ تو بیکل فک ادھوک پہاں پہ لگا سکے کس گتی سے سرکار چل رہا ہے اس لئے ہم مان کرتے ہیں